سچی کہانیاں سنانے کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ایک کہانی میں فلم انڈسٹری سے آپ کے لیے نکال کر لیا ہوں یہ کہانی ہے سمیت سہگل کی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان سے بڑا فلاپ ایکٹر آج تک ہوا ہی نہیں لیکن یہ کہانی کیوں انٹرسٹنگ ہے اور کیوں آپ کو اس کہانی کو سننا چاہیے اور اس سے آپ کو سبق کیا ملتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں اصل میں کئی بار زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں اور زندگی کا بتانے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ تھوڑا الگ ہوتا ہے اگر آپ اس طریقے کو سمجھ جائیں تو آپ اپنی زندگی کو صدھار سکتے ہیں اور شاید سمیت سہگل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا سمیت سہگل پندھرہ سولہ سال کے تھے جب نائنٹین ایٹی ون کے آس پاس یہ پہلی بار ایک فلم سیٹ پر پہنچیا اصل میں ان کے پتہ کرشن سہگل فلموں کے لیے ہی کام کیا کرتے تھے اور ایٹی ون ایٹی ٹو کا دور رہا ہوگا اس وقت ان کی عمر پندرہ سولہ سال کی تھی اور یہ فلم کے سیٹ پر پہنچ گئے اپنے پتہ کے ساتھ بڑے پرباوت ہوئے اور کہیں نہ کہیں انہوں نے منی من ٹھان لیا کہ تھوڑی میری عمر ہو جائے اٹھرہ بیس کا ہو جاؤں تو میں فلم انڈسٹری میں ہی کام کروں گا اب یہ اچھا ہے انہوں نے اپنے پتہ کے سامنے رکھی پتہ نے کہا ٹھیک ہے میں بولی ووڈ سے جڑا ہوا ہوں میں کوشش کرتا ہوں اب پتہ کی کوششوں کی وجہ سے نائنٹین ایٹی سیون آتے آتے انہیں ایک فلم مل گئی اور فلم کا نام تھا ایماندار فلم آئی اور چلی گئی ان کو ایک سائیڈ رول ملا تھا ان کی کوئی پہچان نہیں بنی انہی دنوں ایک اور فلم بن رہی تھی انسانیت کے دشمن اس میں بھی انہیں کام مل گیا اور یہ دور تھا گوویندہ کا میتھن چکورتی کا اس وقت سمیت سیگل اپنی پہچان نہیں بنا پا رہے تھے ان کو چھوٹے چھوٹے رول مل رہے تھے ناچے میوری جیسی فلم ان کو ملی اور ناچے میوری کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ انہوں نے تین دن کی شوٹنگ کی اس کے بعد انہیں نکال دیا گیا اس فلم سے ایسے کرتے کرتے انہوں نے کئی ساری فلمیں کی ایز ایسا سیکنڈ لیڈ پرم دھرم تماچہ ظلم کو جلا دوں گا اپنا دیش پر آئے لوگ بلو بادشاہ یہ ساری فلمیں ان کی اس وقت کے بڑے ہیروز کے ساتھ آ رہی تھیں جس میں یہ سیکنڈ لیڈ ہوتے تھے دوست گریبوں کا گوویندہ کے ساتھ کی انہوں نے تو کئی ساری فلم انہوں نے گوویندہ اور مدھن کے ساتھ کی سندور اور بندوق سوطن کی بیٹی اپنے ویگانے ایک فلم اور آئی تھی بہار آنے تک میوزیکل ہی کافی ہٹ رہی تھی یہ فلم لیکن اگین ان کا سیکنڈ لیڈ تھا تو ان کی کوئی کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہو پا رہی تھی اچھا انہی دنوں کیا ہوا نائنٹین نائنٹی کی بات ہے ان کو فلم میں کام کرتے کرتے تین چار سال ہو گئے تھے ان کا افیر چلنے لگا شاہین بانو کے ساتھ اور شاہین بانو رشتہ دار تھی دلپ کمار کی دلپ کمار کی پتنی سائرہ بانو کے بھائی کی بیٹی تھی یعنی سائرہ بانو کی بھانجی تھی اور شاہین بانو کی اس سمیں آئی ملن کی رات ایک عبناش وداون کے ساتھ فلم آئی تھی آپ میں سے جن لوگ نے نائنٹیز کا سینما دیکھا انہیں یاد ہوگا اور شاہین بانو اس سمیں اسے ایک فلم سے ہٹ ہوئی تھی لیکن پھر دلپ کمار کوئی لگا کہ ان کی شادی کر دینی چاہیے ان کا افیر چل رہا تھا سمیت سیگل کے ساتھ ان کی شادی بھی ہو گئی اب شادی ہونے کے بعد پھر بھی کریئر ویسا ہی کرتے کرتے نائنٹین نائنٹی فائیو آ گیا اس بیچ یہ قریب تیس ایک فلموں میں کام کر چکے تھے اور ان آٹھ نو سالوں میں انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ ان کی گاڑی یہاں چلنے والی نہیں ہے کیونکہ یہ پوری طرح سے ہر فلم میں ایک فلاپ ایکٹر ایک فلاپ کے ٹیک کے ساتھ گھوم رہے تھے مطلب سمیت سیگل کا نائنٹین نائنٹی فائیو آتے آتے تو یہ حال ہو گیا تھا کہ لوگ انہیں فلموں میں لینا تو دور کی بات ان سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے تھے اب تھوڑا وقت اور بیتا اسی طرح سے اور پھر ان کا ان کی شادی میں گڑھ بڑھ ہونی شروع ہوئی اس بیچ ان نائنٹین نائنٹی سیون ان کو سائشہ سیگل نام کی ایک بیٹی ہوئی نائنٹین نائنٹی سیون میں اس کے دو تین سال بعد ان کی جو میریڈ لائف تھی وہ گڑھ بڑھ آنے لگی اور دو ہزار دو آتے آتے سننے میں آیا کہ ان کا فیر چل رہا ہے فرہان ناز کے ساتھ فرہان ناز کون فرہان ناز جو دارہ سنگھ کی بہو تھی جو بدو دارہ سنگھ کے ساتھ جن کی شادی ہوئی تھی فرہان ناز کا اطلاق ہو گیا تھا بدو سے اور ادھر سمیت سیگل کے ساتھ اپیر شروع ہو گیا تھا ادھر سمیت سیگل کی اپنی زندگی میں بھی توفان آیا ہوا تھا یہ اپنی پتنی کے ساتھ ان کا گربر چل رہا تھا ماملہ دوہزار تین آتے آتے ان کا طلاق ہو گیا اپنی پتنی سے شاہین بانوں سے اور انہوں نے فرہان ناز کے ساتھ شادی کر لی اب یہاں ان کی کہانی میں ایک بڑا موڑ آتا ہے سمیت سیگل جو ہمیشہ اپنے ماتے پر ایک فلوپ ایکٹر کا ٹیگ لیے گھومتے رہے انہوں نے اپنی ایک کمپنی شروع کی اور اس کمپنی میں انہوں نے ایک کام کرنا شروع کیا کہ جو ساؤت کی فلمیں آتی تھی اسے ڈب کرنا شروع کیا ہندی میں کہتے ہیں یہ کام اتنا اچھا چلا سمیت کا کہ وہ سارے اپنے پرانے دن بھول گئے جب ان کو فلوپ کہا جاتا تھا انہیں کم پیسے میں کام کرنا ہوتا تھا سب کے آگے ہاتھ جوڑنے پڑتے تھے ان کو ریجیکٹ کیا جاتا تھا لوگ ان سے ملنا نہیں چاہتے تھے وہ ساری چیزیں دور ہو گئیں انہوں نے فرحان آز کے ساتھ دوہزار تین میں ایک نئی زندگی شروع کی اپنی ایک فلم پروڈکشن کمپنی ڈالی ساؤت کی فلموں کو ڈب کرنے لگے اور ایسا کہتے ہیں کہ ابھی ان کا کام بہت بہترین طریقے سے چل رہا ہے اور ساؤت کی انڈسٹری میں ان کا کافی کمپنی کا کافی نام ہے کوئی بھی بڑی فلم بنتی ہے تو ان کی کمپنی کے تھرو ہی وہ ڈب ہو کر ہندی مارکٹ میں آتی ہے تو کئی بار ہوتا یہ ہے کہ اکثر زندگی ہمیں بتانا چاہتی ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں آپ اس کے لیے بنے نہیں ہیں لیکن ہم لگے رہتے ہیں اسی کو آگے لے جانے میں یہ کہانی چھوٹی سی تھی لیکن کہیں نہ کہیں آپ لوگ جاننا بھی چاہتے ہوں کہ سمید سیگل جیسا چہرہ کہاں گیا زندگی میں فلوپ ہو گئے پھر انہوں نے کچھ اور کیا تو اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر آپ زندگی میں کچھ ایسا کر رہے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ویسا نہیں چل رہا ہے جیسا چلنا چاہیے تو اپنا راستہ بدل کر دیکھئے کچھ نیا کر کے دیکھئے ہو سکتا ہے اس نئے کی تلاش میں آپ کو کچھ ایسا مل جائے جو آپ نے پہلے کبھی نہ سوچا ہو بہت سے لوگ ہوتے ہیں زندگی بھر نوکری کرتے ہیں اور نوکری کے بعد کچھ ایسا کرتے ہیں یا کچھ لوگ بہت اچھا بزنس شروع کرتے ہیں لیکن بزنس میں کچھ ہوتا نہیں اور پھر وہ کسی کے ساتھ مل کر کچھ کرتے ہیں اور وہ ایک دم کمال ہو جاتا ہے تو سمیت سیگل کی کہانی آپ لوگوں کے بیچ لانے کا جو ریزن تھا وہ یہی تھا اب دیکھئے وہ دور الگ تھا ان کے پتہ کام کیا کرتے تھے ان کی فلموں میں جان پہچان تھی اس لیے انہیں اس زمانے میں گوویندہ میتھون و ارنل کپور وغیرہ کے ساتھ کام ملتا گیا لیکن یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا نہیں ہے مجھے یاد ہے ایماندار جو فلم آئی تھی اس میں سنجدت تھے تو انہوں نے گوویندہ کے ساتھ بھی کئی فلمیں کی لیکن ہر جگہ یہ سیکنڈ لیڈ میں رہ جاتے تھے ان کو لگتا تھا کہ میرے اندر وہ چام نہیں ہے میں کلک نہیں ہو رہا ہوں لوگوں کو لیکن کسے پتا تھا یہ تو ایک دو فلموں میں ایکٹنگ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ ایک وقت ہوگا ان کی اپنی خود کی پروڈکشن کمپنی ہوگی اور یہ ساؤتھ کی بڑی بڑی فلموں کو ہندی میں ڈب کر کے اور ریلیس کریں گے اور بہت سا پیسہ کمائیں گے اور اس بات کو کہنے میں کوئی گریز نہیں ہے کہ کہیں زیادہ پیسہ سمیت نے کمائیا اپنے ایکٹنگ کے دنوں سے کہیں زیادہ پیسہ کمائیا انہوں نے فلموں کو ڈب کر کے تو اس کہانی سے اگر ہمیں کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے تو وہ یہی ہے یہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی آپ کو لگے کہ زندگی ٹریک پر نہیں ہے تو کبھی بات زندگی کو ٹریک پر لانے کے لیے ٹریک بدلنا بھی پڑتا ہے تب آپ صحیح ٹریک پر آتے ہیں اور یہ سنگیت آپ کو ملنے لگتے ہیں اور کام کرتے کرتے یا کسی بھی چیز کو کرتے کرتے آپ کو لگنے لگتا ہے کہ آپ کو جیسا ہونا چاہیے آپ ویسے نہیں اس سے الگ ہیں تو کوشش کیجئے کہ اپنی زندگی کے ٹریک کو اگر آپ کو لگتا ہے بھٹکے ہوئے ہیں تو صحیح ٹریک پر لائیں اور سلسلہ یہ چلتا رہے گا کہانیا کہنے کا اگر آپ اسی طرح میرے ساتھ کہانی کہنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں تو utreels.com پر میرے ساتھ جڑ سکتے ہیں utreels.com ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پر میں نے اپنے courses launch کی ہیں میں چاہتا ہوں آپ وہاں جائیں اور ایک بات ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو بھی کہانی کہنے کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے امید ہے کہ کہانی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی اس سے share ضرور کیجئے گا اور آگے بھی میں بہت سی اور کہانیاں لے کر آپ کے لیے حاضر ہونے والا ہوں